نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و اتو الزکاة و ارکعو مع الراکعین معزز سامین اکرام و خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج فرم میں آپ سب کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور آج ہم اس نئی ویڈیو میں نماز کے فرائض کے بارے میں جانیں گے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں اس لئے کہ نماز پانچ وقت کی ہم سب پر فرض کی گئی تو جو نماز میں فرض چیزیں ہیں ان کا جاننا بھی ہمارے لئے نہایت ہی ضروری ہے اس لئے کہ جب تک ہم فرائض کو نہ جانیں گے تب تک ہم فرائض کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر سکتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں آپ سب نے فرض اور واجب کی سے کہتے ہیں سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ کیا ہے مستحب کیا ہے اور حرام کیا ہے مقروع تحریمی کیا ہے آپ سب نے اس سے پہلی ویڈیو میں سنا اب آئیے بلا تاخیر ہم نماز کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہم سب پر جاننا یہ ضروری ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں ہیں جو فرض ہیں نماز میں چھے چیزیں فرض ہیں قیام قیرات رکو سجود قائدہ آخرہ خروجے بسنعی ہی یہ چھے چیزوں کو آپ سب سے پہلے یاد رکھیں اور پھر قیام فرض ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے تو اگر کسی نے بغیر عزر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نہ ہوئی خواہ عورت ہو یا مرد ہاں نفل نماز پڑھ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یعنی میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کی پیارے دیوانوں نماز میں قیام کرنا فرض ہے اور اگر کوئی بلا عزر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی اب آئیے اس کے بعد جانتے ہیں قیام کے بعد قیرات قیرات فرض ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی دو رکاتوں میں اور وطر سنت اور نفل کی ہر رکاتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی جو دو رکات کی نمازیں ہیں یا پھر وطر کی ان تمام نمازوں میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا فرض ہے اگر کوئی بھول جائے قرآن کرنا تو نماز نہ ہوگی اسے پھر سے نماز دھرانی پڑے گی قرآن مجید آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ کیا ہے آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سنیں اگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوگی میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کی پیاری دیوانوں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن مقدس کو دل میں پڑھتے ہیں اور زبان سے نہیں پڑھتے ہیں یہاں تک کہ جو ہے وہ خود سن نہیں سکتے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو ایسا پڑھنے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ خود جو ہے اپنے کانوں سے سن سکے کہ وہ اپنے مو سے کیا پڑھ رہا ہے اگر کسی نے اتنی آہستہ آواز سے قرآن مقدس کی نماز میں تلاوت کی کہ وہ خود نہ سن سکے تو اس کی نماز نہ ہوگی رکو کا ادنا درجہ کیا ہے رکو کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں اور پورا رکو یہ ہے کہ وہ پیٹ سیدھی بچھا دے اور سر پیٹ کے برابر رکھے اور اوچھا نیچھا نہ رکھے تو رکو بھی نماز میں فرض ہے اگر کوئی رکو نہ کرے تو اس کی نماز نہ ہوگی سجدے کی حقیقت کیا ہے سجدہ بھی نماز میں فرض ہے پیشانی زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے یعنی یہ پیشانی ہے یہ ہمارا جو ماتھا ہے اسے پیشانی کہتے ہیں تو اس کا جمنا سجدے میں ضروری ہے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رکھ کرنا ضروری ہے تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی یعنی میرے پیارے آقا علیہ السلام وہ تسلیم کے پیاری دیوان کوئی نماز ادا کر رہا ہے اور اس نے اپنی پیشانی کو زمین پر نہ جمعیا بلکہ اٹھا کر زمین سے رکھا یا پھر اپنے دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہیں انہیں زمین پر نہ لگایا بلکہ زمین سے اوپر رکھا بعض لوگ ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں پیروں کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں نہ ہی ان کی انگلیاں زمین پر لگتی ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کی انگلیوں کا رکھ جو ہے قبلہ کی طرف ہوتا ہے کم سے کم ایک انگلی کا رکھ جو ہے قابل شریف کی طرف ہونا ضروری ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ کس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے آپ سب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ جان لیں کہ پیشانی کا جمنا اور پیر کی انگلیوں کا جمنا ایک انگلی کا جمنا شرط ہے اگر کسی کی ایک انگلی بھی اگر قبلہ کی طرف رکھ نہ ہوا اس کا تو اس کی نماز نہ ہوگی کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے یہ بھی جاننا ہمارے لئے ضروری ہے دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے آپ اس سے پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں قائدہ آخرہ کا مطلب کیا ہے نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتحیاتو سے ورسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے یعنی ہم تشہد جب پڑھتے ہیں قائدہ آخرہ کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اس میں تشہد جتنا وقت ہمیں تشہد پڑھنے میں یعنی اتحیاتو لیلہ پورا مکمل پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے کیونکہ قائدہ آخرہ بھی فرض میں شمار ہے خروج بسنعی ہی کسے کہتے ہیں آئے اسے بھی جان لیتے ہیں قائدہ آخرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصدن کرنے کو خروج بسنعی ہی کہتے ہیں لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑنے والا کام قصدن پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس ویڈیو میں فرائض نماز معلوم ہو گئے ہوں گے میرے پیارے اکار صلیم کی پیارے دیوانوں ہمارے امام کے نزدیک نماز میں چھے فرائض ہیں اور چھے شرائط ہیں اور اس کا جاننا ہم سب پر ضروری ہے اس لیے کہ جب تک ہم شرائط اور فرائض کو نہ جانیں گے تب تک صحیح طور پر ہم نماز کو صحیح معنوں میں ادا نہ کر سکیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو نماز کے شرائط فرائض سب معلوم ہو گئے ہوں گے آئی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ